بسم اللہ الرحمن الرحیم سبائی وزیر داخلہ میں ازیاء اللہ لانگو نے کہا ہے کہ عوام کو روزگاہ دینا سبائی حکومت کی تجریحات میں شامل ہے سبائی امیر مولانا عبدالباد سے نے کہا ہے کہ چبیس مارچ سے قبل سیلیکٹ حکمران مصطعفی ہو جائیں ورنہ حالات کے ذمہ دار موجودہ حکمران ہوں گے پارلیمانی سیکرٹی صحیحت ڈاکٹر ربابا خان دلیدی نے کہا ہے کہ گودو کی بیماری سے متعلق عوام شہوری آگاہی کے لیے بھرپور مہم چلانے کی ضرورت ہے سبائی وزیر داخلہ میں ازیاء اللہ لانگو نے صادق سنجرانی کو دوبارہ چیئرمند سانیف منتخف ہونے پر مبارکات دی ڈپی کمیشنر جعفر آباد عبدالرزاق خچک نے کہا ہے کہ عوام خود صحیحت مندانہ زندگی کی فراہمی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیا جا رہے ہیں جمعیتی علماء اسلام پاکستان کے مرکزی رہنماء مولانا محمد خان شیرانی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ غلا موکی منڈی ہے بولوچستان امامی پارٹی کے مرکزی رہنماء عطیقو رحمان خان نے میر صادق سنجرانی کو دوسری مدبہ سیئرمند سینٹ مدخف ہونے پر مبارک بات پشکی ہے پاکستان فریقی انصاف بولوچستان کے رہنماء حمزہ خان ناس نے کہا ہے کہ یوم پاکستان نہائی تھی جوش و خرور سے منایا جائے گا ڈپیس سیکریٹری تاریخ حسین کی زیلیس ادارت سیور ہسپتار کوئیٹا کی سیکیورٹی میں بہتری کیلئے اجلاس منقض ہوا پینشنرز کے اکانٹ میں منظور صدا رقم منتقل کر دی بولوچستان پینشنرز ویلپیر اسوسییشن حکومت بولوچستان بیرال خان جمالی سیکریٹری محکمہ فنانس کے شبر گزار ہے نصیر ابار ڈیویجنل ہیڈکوارٹر ہسپٹل دیرہ مراجمالی میں عدویات کے شدید کلت عوام مایوسی کا شکار محکمہ مواصلات اور تعمیرات کے 361 برطرف ملازمین کا علامتی بھو کرتا قیم 23 روز بھی جاری کوئلی کی کان میں حادثہ 6 کان کن چان بہا چیرمن مرکزین جمن تاجران ادوکان داران بولوچستان ٹکری حمید منگل زیر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے اب خبر تفصیل کے ساتھ سبائی وزیر داخلہ میں اگزیاء اللہ علام کو نے کہا ہے کہ موجودہ سبائی حکومت سبے میں لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے اور سبے کی معیشت کو مضبوط بنیاد پر استوار کرنے کے لیے ایک جامعہ حکمت امنی کی تحت ادامات کر رہی ہے سبے کے عوام کو روزگار دینا سبائی حکومت کی ترجیحات کا اہم ساکرات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سبائی حکومت اس مقصد کے حصول کے لیے سبے میں سرمایہ کاروں کو سازگار ماحل فراہم کر رہی ہے سبائی امیر مولانا عبدالدہ سے نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ اور اپوزیشن کی ووٹ چورو کو این آر او دینے سے انکار کے بعد ای سی پی اور سپریم کورٹ کی کندے پر رکھ بندگ چلانے کے بعد خفیہ کیمرو کے ذریعے آئین کی توہین ایک سنگین گرم ہے اور اس کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے چھبیس مارچ سے قبل سیلیکٹیڈ حکمران مستعفی ہو جائیں ورنہ حالات کے تمام ترزمہ دار موجودہ حکمران ہوں گے مولانا فضل الرحمان چھبیس مارچ کو کوئٹا سے لاؤنگ مارچ کے قیادت کریں گے جس میں پی ڈی ایم کے دیگر مرکزی قائدین بھی شریک ہوں گے پارلیمانی سیکرٹی سے ڈاکٹر ربابا خان گولیدی نے کہا ہے کہ گردوں کی بیماریوں سے متعلق عوام میں شعوری آگاہی کے لیے بھرپور مہم چلانے کی ضرورت ہے بلوچستان میں امراض گردہ مسانے کے لارڈ مولجے کے لیے بینک سٹیٹ آف دی آرٹ ہے جس میں سرکاری سطح پر عوام کو میاری طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں حکومت بینک کے بھرپور سے پرستی جاری رکھے گی یہ بات انہوں نے بلوچستان انسٹیٹ آف نیفرالوجی اور یورالوجی کے زیرے احتوام انڈرنیشنل کٹنی دے کی مناسبت سے منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی صبحی وزیر داخلہ میرزیاللہ لانگو نے سادق سنجرانی کو دوبارہ چیرمن سینٹ منتخب ہونے پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کی بالا جسٹی کے لیے چیرمنٹ کا کردار بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ ایوانوں کی مضبوطی میں ہی جمہوریت کی مضبوطی پوشیدہ ہے پارلیمنٹ ہی صحیح معینوں میں عوام کی نمائندگی کرتی ہے توقع ہے کہ چیرمنٹ سینٹ عوام کی فلاو بیبوت کے لیے بہترین قانون ساجی کریں گے ڈپٹی کمیشنر جعفر آباد عبدالرزاق خجک نے کہا ہے کہ عوام کو صحت مندانہ زندگی کی پراہمی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں دور دراز علاقوں میں ہیلس سینٹرز قائم کر کے عوام کو ان کی دہلیز پر صحت کی سہولیات پراہم کی جا رہی ہیں ہم سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ عوام کی مفاد میں بہتر سے بہتر اقدامات کیے جائیں جمعید علماء اسلام پاکستان کے مقضی رہنما مولانا محمد خان شیرانی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ حلامہ کی منڈی ہے جہاں انسان فروخت ہوتے ہیں پی ڈی ای میں شامل جماعیدوں کو کمی مفاد عزیز نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملنے کی توقع کرتے ہیں مولانا فضل رحمان نے جماعید سے مجھے نہیں خود کو نکالا ہے دستور کے دفعہ نمبر ایک میں ہماری جماعید کا نام جمعید علماء اسلام پاکستان ہے فیلے ہی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما عدیق الرحمان خان نے میر صادق سنجرانی کو دوسری مردبہ چیئرمنٹ سینٹ منتخب ہونے پر مبارک بات دے دے ہوئے کہا کہ صادق سنجرانی کا دوبارہ چیئرمنٹ سینٹ منتخب ہونا جمہوری کوتو کی فتح ہے سینڈرز نے اپنے زمین کی مطابق صادق سنجرانی کو چیئرمنٹ شپ کا ووٹ دے کر ثابت کیا ہے کہ وہ موجودہ حکومت کے ویجن کے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے رہنما حمزہ خان ناسے نے کہا ہے کہ یوم پاکستان نہائی تھی جو شکر رسمن آیا جائے گا دعیس مارش یوم ترجید اہد وفا کا دن ہے اس دن قرار دادے پاکستان منظور ہوئی تھی یوم پاکستان کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے زیرے تمام کوئیٹا سمیت بلوچستان بھر میں ریلیا نکالی جائیں گی تہیس مارش انیس سو چالیس برے سرگیر کی تاریخ کا ایک ایسا عظیم دن ہے جو تمام پاکستانیوں کے لئے قابل فخر ہے ڈپی سیکریٹی تاریخ حسین کی زیرے صدارت سیکریٹی صحت بلوچستان کے ہدایت پر سیول ہسپتال کوئیٹا کی سیکیورٹی میں بہتری کے لئے اجلاس منقل ہوا اجلاس میں ایم ایس سیول ہسپتال ڈاکٹر ارباب کامران کاسی اور دیگر نے شکت کی اجلاس میں سیول ہسپتال کے سامنے کچھرا پھینک نے ٹریفک کی روانی تجاوزات کے حوارے سے سفارشات کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے اقدامات پر غور کیا گیا حکومت بلوچستان نے دسمبر 2020 تک بینویلن فنڈ اور گروپ انشورنس کی ادائیگی کے لئے اپنی درخواستیں میکمہ فینائنس اور ایس ان جی ایڈی میں جمع کی تھی ان سے بائیس سے بینویلن فنڈ کے درخواست گزاروں اور تقریباً تین ہزار گروپ انشورنس کی دعویداروں کے کیسز کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور متعلقہ بینکوں کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے کہ وہ ان پینشنرز کے اکاؤنٹ میں منظور شدہ رقم منتقل کر دیں امید ہے کہ یہ مرحلہ جلد ہی تیپ آ جائے گا پینشنرز حضرات اور خواتین پینشنرز اسوسییشن سے رابطہ کر کے فوری طور پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں بلوچستان پینشنرز ویل فیر اسوسییشن حکومت بلوچستان بلال خان جمالی سیکرٹریز وحتمائے فینائنس کے شکر گزار ہیں نصیر اپار ڈیویجنل ہیڈکوارٹر ہسپتال ڈیرہ مراد جمالی میں عدویات کی شدید کلت پیدا ہونے کے باعث دو دراز سے امید لے کر پہنچنے والے مستحق مریضوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خاص کر امیجنسی کی صورتحال ویشبہ حادثات یہاں تک کے اوٹی میں بھی عدویات کی سخت کلت پیدا ہو چکی ہے میک میں مواصلات و تعمیرات کے 371 بطرف ملازمین کا اس موقع پر چیئرمن ملازمین حاجی عبدالحائی ڈیپٹی چیئرمن کامران علی جائی سمیت دیگر نے کہا کہ پچھلے دو مہینوں سے ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ہم پاکہ کشی پر اتر آئے ہیں ملازمین اس وقت گھر کا قرائے ادا نہ کرنے پر گھر خالی کرنے کے لیے مجبور ہیں 23 روز سے اتجاج کی باوجود حکومت کی طرح سے ہماری سنوائی نہیں ہو رہی ہم وزیر اعلی بولوچستان سپیکر بولوچستان اسیاملی چیخ سیکریٹی بولوچستان سیکریٹی سین این ڈیو سمیت دیگر آلہ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بہال کیا جائے کوئٹا میں نوائی لاکے ماروار میں کوئیلے کی کان میں زیریلی گیس بھرنے سے دھماکے کے نتیجے میں چھے کانکن جاں بہاگ جبکہ دو کون زندہ نکالیا گیا ہے جاں بہاگ ہونے والوں کا تعلق جمن کوئیٹا اور مسلم باگ سے بتایا جاتا ہے واقعی کی اطلاع ملنے پر متاثرہ کوئیلے کی کان میں فسے کانکنوں کو نکالنے کے لیے میک مائم مائنز اور پی ڈی ایم اے کی ریسکیو ٹیموں نے ماروار میں پندرہ گھنٹے کا طویل ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے متاثرہ کوئیلے کان میں فسے دو کانکنوں کو ریسکیو کر لیا ہاتھ سے کیر شکار کوئیلے کی کان کو سیل کر دیا گیا ہے اور واقعی کی تحقیقات کو حکم بھی دے دیا گیا ہے چیئرمن مرکزی انجمان تاجران اور دکانداران بلوچستان ٹکری حمید بنگلزہی کی جانب سے پریس کانفرنس جاری ہے آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں معزز صحافی حضرات پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے ساتھیوں اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگوں جانتے ہیں کہ مرکزی انجمان تاجران اور دکانداران بلوچستان عرصہ درہ سے تاجروں کے حقوق کے اصول اور ان کے جائز مسائل کے حل کے لیے کوشہ ہیں اور ہمیشہ تاجروں کے حقوق کے دفاع اور اصولوں پر سودہ بازی نہیں کیے اور اپنی ذاتی مفادات کو بالا اطاق رکھ کر صرف اور صرف تاجر برادری کے مفادات کو ترجیح دیے معزز صحافی حضرات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم نے حکومت اور تاجروں کے درمیان تمام مسائل گفت شنید اور باہامی باتچیت کے ذریعہ حل کرنے کی کوشش کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ سریاب روٹ کو چھوڑا کیا جائے کیوں کہ سریاب کی آبادی اور کوئٹہ کی آبادی حد سے بڑھ رہی ہے اور سریاب روٹ کو پر کافی رش رہتی ہے اور ہمیشہ ٹرافک جام کا مسئلہ درپیش ہے ہم محبے وطن ہیں ہم ترقی چاہتے ہیں ہم آرگز ترقی کے مخالف نہیں ہیں سریاب روٹ کی کٹنگ سے جو دکاندار متاثر ہو رہے ہیں ان کو معقول معاوضہ نہیں دیا جا رہا سریاب روٹ پر جو مارکیٹ ریٹ اس وقت ہے کم از کم بیس ہزار روپے فی فوٹ مگر حکومت کی طرف سے صرف چھ سو نوے روپے پر فوٹ مقرر کی گئی ہے جو کہ ناجائز ہے اور سراسر نائد صحفی ہے جسے سریاب کے دکاندار ارگز قبول نہیں کریں گے اور انتظامیہ دکانداروں کو عراسہ کر کے معاوضہ دیئے بغیر دکانیں گھرا رہے ہیں معزز صحفی حضرات سریاب روٹ کا کام ایریگیشن کالونی سے سریاب کسٹم تک ہو رہی ہے پرانے نقشے کے مطابق مشرق سے سڑک کو چوڑا کیا جا رہے ہیں مگر اب اچانک سریاب مل آئی سکول کے بعد مغربی سیڑ کے دکانوں کو خالی کرانے اور گرانے کی وارننگ دی جا رہی ہے جو کہ ناجائز ہے ہم حکومت کے کام میں کبھی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے مگر ہمارا مطالبہ ہے کہ پرانے نقشے کے مطابق ایریگیشن سے سریاب کسٹم تک ایک ہی طرف سے سڑک کو چوڑا کیا جائے اور اس کٹنگ سے متاثرہ جو دکاندار ہیں ان کو معقول معافضہ دیا جائے بصورت دیگر ہم اعتجاج کا راستہ اختیار کریں گے شکریہ اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہمارے ویب سائٹ www.mashrik.com.pk